ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کے جس نے صورتوں کی پڑھنے کی جو کونٹیٹی ہے وہ اس طرح کر لی جائے کہ سات مرتبہ ہے تلکورسی سات مرتبہ سور اخلاص اور یہ اور وہ تو اس سے تمام زندگی کی قضہ عمری جو ہے وہ یعنی قضہ نماز وہ ماف ہو جائیں گی تو پھر آدمی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اور لوگ اس میسیج کو زیادہ سے لے آگے بڑھاتے ہیں کہ اس میں جو انہا اپنے نفس کو آسانی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میسیج آگے کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو سو شہیدوں کا سواب مل جائے گا یا سو حج کا سواب مل جائے گا تو ایسے میسیج میں آسانی بہت ہوتی ہے تو یہ جلدی جلدی اس کو فوروڈ کر کے بہت بڑا دین کا کام سمجھتے ہیں حالکہ ایسے لوگوں سے قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اگر آتا نہیں تو اس کو سیکھ لیں مگر وٹس اپ ہاتھ میں آتا ہے یہ اس قسم کے میسیجوں کو فوروڈ کرنا بہت زیادہ سواب کا کام سانستے ہیں اس کے بارے میں جھوٹے میسیج جو وٹس اپ پہ چلتے ہیں پہلے بھی میں ایک ویڈیو شاید بنا چکا ہوں وٹس اپ کے جو بیکار میسیج ہوتے ہیں کہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ کہ جو حدیث پاک کو سن کر آگے نہ بڑھائے اس قسم کی بات تو اس کے اندر جو ہے علماء نے اس کے پہلے بھی رد کیا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور ایسی حدیث تو مطلب مفہوم سے بھی ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ حدیث ہو سکتی ہے کہ کوئی چار رکات نماز پڑھے اور قضاء عمری معاف ہو جائے علیکہ کہ قضاء نماز اس کے ادا کرنے سے یعنی پڑھنے سے ہی معاف ہوگی اپنے سر سے ساکت ہوگی اور معاف جو اس قضاء کری ہے وہ توبہ ہوگی اس کی لہٰذا وہ نمازیں جو قضاء ہیں اس کو جتنی قضاء ہیں اتنی ہی ادا کرنی پڑھیں گی ان قضاء کو واپس ادا کرنا یہ فرض اگر کہیں سے آتا بھی اس میں دلیل بھی لکھی ہو کہ مثال کے طور پر لوگ ڈال دیتے ہیں ایسی اپنے میسیج کو جو ہے نا امپورٹنس اور قوت بخشنے کے لیے کہ بخاری شریف یہ وہ حال ہے کہ کسی کے گھر میں ہوتی بھی نہیں ہو مومن کوئی چیک بھی نہیں کرتا تو بس اس طرح لکھ دیا یا اکثر کول حضرت علی کی طرف روانہ کر دیتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا ایسا کر لو ایسا کر لو اور کول میں حضرت علی کا نام زیادہ تر چلے گا اور حدیث میں اکثر جگہ پر جو ہے نا وہ بخاری نام ڈال کر آگے بڑھا دیتے ہیں تو ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے اس طرح سے چار رکعت نماز پڑھنے سے کوئی قضا امری معاف نہیں ہوگی اور یہ میسیج بھی غلط ہے اس کو آگے فورورڈ بھی نہیں کرنا چاہیے جو فورورڈ آپ کو کرتا اگر آپ کے جاننے والا ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں ورنہ اس سے اس کی حدیث کی پوری یعنی تفصیل معلوم کریں کہ کون سی حدیث میں اور اس کی کیا شرح ہے اگر ایسا کہیں ہے تو اس کی شرح کیا اس کا کھلا سکا ہے یہ چیز عرض کریں ورنہ یہ کہ ان میسیجوں کو آتے ہی ڈیلیٹ کر دیں آگے فورورڈ نہ کریں دوسروں کو فورورڈ نہ کرنے کی تاقید کریں پھر بھی اگر کوئی بھیجتا ہے آپ کو تو اس سے بھی جو ہے نا پیار محبت سے آپ منا کر سکتے پتھر میں حضر لالے پورنوار بنایا